اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اپنے حفظ زمان میں رکھیں آمین سم آمین آج بنانے لگے ہیں زبردست یہ نلی نہاری جس کے لیے میں نے یہ پہلے سب سے پہلے نلی نکال کے اس کو الگ کر کے لگ دیئے اس سے بوائل کرنے کے لیے میں رکھ دوں گی ایک طرف دوسری طرف ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو گوش کی نہاری بنا رہی ہوں تو دو ٹیبل سپون میں نے اس میں لیا ہے میدہ اور دو ٹیبل سپون لیں گے بیسن تو دونوں چیزوں کو ہم اس میں ڈرائے روست کر لیں گے اس کو بھون لیں گے تاکہ تھوڑا اس کا کچھپن بھی دور ہو جائے اور خوشپو بھی بڑی پیاری سی آنے لگے یہ بھون لیا ہے میں نے اور اس کو میں جو ہے اس میں اچھے سے پانی ڈال کے اس کو گھون لوں گی اور تاکہ یہ ایک لیکویڈ فور میں بن جائے آج کی ریسی پی آپ لوگوں نے مشنے ہی کرنی ہے بہت مزیدار سی یہ نہاری بن رہی ہے اور اس کے بہت کم ہیں سٹیپس لیکن آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ورنہ کوئی سٹیپ رہ جائے گا تو پھر آپ کی نہاری اچھی نہیں بنے گی بھزار سے بھی اچھی نہاری بنانی ہے تو آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں تو یہ میں نے بالل ذرا چھوٹا لے لیا تھا تو یہ ذرا لیکن بہرحال میں اس پہ پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ریکویڈ اچھے سا بنا لیتی ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے اس میں بھی کوئی زبردستہ اب جاتے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس زبردستہ گوشب ہے ساسترہ جسے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے پانی اس کا نکال دیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل آدھا کلو گوش ہے تو یہ میں نے اس سے پہرے برطن لیا ہے اس میں خالی پین اس میں سرسوں کے تیل میں ہم بنا رہے ہیں تو میں نے آدھا کپ سے پون کپ کے برابر میں نے اس میں تیل لیا ہے اور اس کو جو ہے پہلے گرم کریں گے پیسٹ میں ڈالیں گے ہم ایک چمج ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ تھوڑا سا گرم ہو جائے سرسوں کے تیل میں بہت زبردست کھانا بنتا ہے خاص طور پر نہاری وغیرہ جسے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہیں آپ بنائیں تو آپ کا بہت پسند آئے گی اور بزار سے بھی اچھی نہاری آپ کی گھر میں بن رہی ہوگی اس سے پہلے میں نے نہاری آپ کو بتا چکی ہوں لیکن وہ بہت سمپل سی تھی یہ بھی بہت سمپل ہے لیکن تھوڑی سی چینج ہے لیکن جب آپ کھائیں گے تو برہت آپ کو مزید کی لگی گے تو ایٹ ایپ نسپن میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو تھوڑا ہونے دیں گے ہم سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اور لائکن شیئر بھی کر دیجئے گا سبسکرائب کرنے سے آپ کے مجھے حسنہ افضائی ہوتی ہے میری اور پھر تھوڑا سا ہمت آتی ہے چلیں بھئی آپ کوئی دوبارہ سے کوئی ویڈیو بنایا ہے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ جتنا بھی گوش ہے میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ گوش کے ساتھ ہمارا دھرک لسن بھی بھونتا رہے گا اور اس کو دو سے تیر منٹ کیلئے بھوننے کے لئے لگ دیں گے ابھی میں نے کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈالی ہے مدب نمک وگر ایسا تو دو منٹ اس کو ہو چکے ہیں تھوڑا سی ہمک ہوتی ایک وہ نکل جاتی اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں بھی تھوڑا ہو گیا اب یہ ہمارا گھر کا جو ہمارا مسالہ تیار ہے ہوم میڈ مسالہ ہمارا نہاری مسالہ اس کیا میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ کو میں پہلے بنا چکی ہے ایوانا میرے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا وہ ڈالا میں نے دو ٹی سپون ڈالے ہے اور دو ٹی سپون میں نے ڈالا ہے پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کو جو ہے بس یہ تمام انگیوڈرینسز کے اور آپ اس کو جو ہے اچھی سے اس کو بھون لیں گے تاکہ مسالے کا جو ایک اچھا پر نہ ہوتا وہ نہ رہے اس میں ابھی سے خوشبو آنے لگی ہے مسالے کی جیسے اور جب پوری تیار ہوگی تو بہت زیادہ مزیدار ہوگی اگر تھوڑا دے بھون لیں گے یہ ہو چکے ہیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے پانچ سے چھے منٹ تو ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کلر کتنا اچھا سارا ہے اور مسالے کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس ٹیم پہ ہم نے جو اپنا لکڑ تیار کیا تھا میدے کا اور بیسن کا وہ ہم ڈال دیں انگیز میں میں نے شروع میں ون کیجی کہا دیتا تو یہ ٹوٹل ون کیجی میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہاف کیجی تو میرے پاس یہ گوش ہے اور باقی نلیاں بھی تھی تو میں نے اس لیے کہا تھا ٹوٹل ملا کر تو زہر ہے وہ اس کے اندر بھی گوشت لگا ہوا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کیا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں اور اس پر پانی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تین گلاس میں پانی ڈالوں گی اس میں تاکہ گوشت جو ہے زہر بیف کا ہے تو یہ آرام سے پھر نورمل آنچ میں گل جائے اور اس کا پانی جو ہے ڈرائ ہو جائے کافی حد تک اور ایک طرف میرے جو سوپ ہے وہ تیار ہو رہا ہے جو یخنی یعنی میں نے نلیاں ڈال کے وہ پانی میں ڈال کے رکھی تھی وہ اپنی جگہ پر پک رہی ہیں اس میں کچھ بھی چنین ڈال ہے میں نے صرف نلی پکنے کے لیے رکھی ہے یہ دیکھیں کافی دیر ہو گئی تھی تو میں نے کہا چیک کروں اس کو تو یہ پانی اس کا کافی حد تک جو ہے خوشکو چکا ہے اور یہ جو ہے اب یہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ جتنا بھی رہ بھی جائے گا گوشت اگر آپ میں کچھا بن تو یہ جو ہے باقی پک اور سوپ ڈال کے پکے گئے یعنی ایخنی تو پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ اور بھی گوشت گل جائے گا کلر آپ دیکھ سکتے ہو اس پر کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہ کافی دیر سے پک رہی ہے تھوڑا ذہر اور اس کو دیکھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری جو نلیاں ہمیں بوائل کرنے کے لیے رکھی تھی تو اس کی یعنی کی تھی زبردست سے تیار ہوئی ہے تو پہلے میں نکال دیتی ہے ان کو اور الگ پلیٹ میں ہم بعد میں ڈالیں گے بننا پھر چھیٹے بڑھیں گے یہ پلیٹ میں نکال کر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بھوننے میں پرابلم ہو رہی ہوتی چمچہ نہیں ہیل رہا تھا تو وہ پہ بڑی دبردست کی ایک کیخنی تیار ہو جاتی ہے الگ سے اور پھر ہم اس کو مکس تو ظاہر کرنے ہی ہیں لیکن اس طرح ذرا آسانی رہتی ہے تو اب یہ تمام جائز یاب دی چکے اس پر کافی حد تک پانی خوش کر چکا ہے اور اب اس کے اندر یہ جتنے بھی یخنی ہیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ مندرحیم کیونکہ کافی حد تک پک چکی تھی تو وہ اتنی زیادہ اس پر مطلب وہ نہیں رہی مطلب بہت زیادہ پانی نہیں ہے اب یہ سے میں اسی طرح سے نورمل آنچ پر پکنے دوں گی کتنا پکانا ہے کہ اس میں آئل بھی اوپر آ جائے اور نورمل فلم میں اور یہ کے گوش بھی کل جائے ہمارا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گوش اس طرح سے بھی یہ دکھا رہی میں گل جائے یہ ابھی گلہ نہیں بھی کک اچھا ہے تو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اور جو نری ہوگا ہے وہ بھی اس میں ہی ڈال دیں گے تو میں نے جو نری اس میں ہی ڈال دی تھی اور پکنے رکھی تھی اتنا بس پکایا میں نے کہ گوش جگل جائے اور آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت آئی ہے بہت زیادہ مزیدار بنی ہے خوشبو بے انتہا اچھی آ رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں اور یہ جو ایک خوشبو ہوتی ہے سرسوں کے تیل میں اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے اب اس میں جو ہے اس کے جو لاسٹ سٹپ رہ گیا ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے چولا فریم بن کر دیا اب یہ میں نے نارمل تیل میں جو ہے براؤن پیاز ڈالی ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دھنا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے کہنے پر ایک بار اور پھر آکے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کی کتنی ساری تعریفیں کیوں گی تو آپ مجھے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو یہ کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا اس کا براؤن تھی پیاس لگے تھوڑی سی اور ہونے چاہیے کرسپی سے بس اب اس کو ہم دڑکا لگائیں گے اس کا یہ صبردست ہے یہ دیکھیں کتنی مزی کی نہاریم آئے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں تو جلدی جلدی جائیں اور گھر پہ جا کے نہاری بنائیں اس طریقے سے اور پھر اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور جتنی محبت پیار سے آپ لوگ کھلائیں گے اس محطنی برکت رہیں گی تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنا نہیں بھلئے گا یہ دیکھیں زبردست سے ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے اب اس کو سب کریں گے اپنا سب کا خیرہ کیے گا اللہ حافظ